اس پیچ میں انگلیس شامل ہو جائے تو معاف کر دیجئے پاکستان کا مقدمہ کیا ہے پاکستان کا مقدمہ یہ ہے کہ اسے دنیا بھر میں ٹھیک سمجھا نہیں گیا پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو پاکستان محض ایک ملک نہیں تھا جن لوگوں نے آزادی کی جد و جہد کے اوپر ذرا سا بھی غور کیا ہے انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ ملک اس طرح مارز وجود میں نہیں آتے ہیں تعداد کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن سات آٹھ لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک لوگ اس میں کام آئے جنہوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا جدید تاریخ کی سب سے بڑی حجرت ہوئی جس میں کروڑوں لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوئے ایک وطن کے لئے اور تیسری بات میں نے جو تاریخ سے سمجھی ہے تحریک پاکستان جو تھی برسغیر کے ان علاقوں کے اندر بھی وہ جدوجہد ہوئی جنہیں یہ پہلے سے معلوم تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے پھر کہتا ہوں اس بات کو کہ برسغیر کے اندر تحریک جدوجہد آزادی ان علاقوں میں بھی ہوئی جنہیں یہ پہلے سے معلوم تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے اور چوتھی بات اس زمن میں میں یہ کاغرتا ہوں کہ یہ اب والا پاکستان نہیں تھا کم از کم میں اپنی نوجوان نسل سے اور اپنے بچوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا جو اس وقت پاکستان ہے یہ قائد عظم کا پاکستان نہیں تھا اور یہ علامہ اقبال کا خواب بھی نہیں تھا ایک مغربی پاکستان تھا اور ایک مشرقی پاکستان تھا وہ مکمل پاکستان تھا خوادین و عزرات آج دنیا کے نقشے پہ اس مملکت کو ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ جو جب بنی تھی تو دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مملکت تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان محض ایک ملک نہیں ہے پاکستان ایک فکر ہے پاکستان ایک نظریہ ہے اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے تو فیت ہے اس لئے پاکستان کا پیغام اور اس کا میسیج بہت مختلف ہے آپ قائدعظم محمد علی جناہ کی پوری جتجہد کو بنظر غائر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے پیش نظر بھی محض ایک ملک کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ کسی مقصد کے لیے اس ملک کو بنانا چاہتے تھے اس لئے ہمیں خود بھی مستحضر رہنا چاہیے اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان محض ایک ملک نہیں ہے یہ ایک فکر ہے یہ ایک نظریہ ہے یہ ایک فیت ہے آج دنیا بھر میں مجھے اگر پچیس چھپیس موالک میں جانے کا گزشتہ پچیس سالوں میں اتفاق ہوا ہے تو لوگ جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے جمع ہو جاتے ہیں آپ پاکستان کے نام پہ ہوتے ہیں میرا نام تو کوئی ایسا نام ہی نہیں ہے میری شکل تو کوئی ایسی شکل نہیں ہے جب بھی لوگ جمع ہوتے ہیں پاکستان کے نام پہ جمع ہوتے ہیں اور میں نے ہمیشہ ان کی پیشانیوں کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی دیکھی ہے خواتین عزرات وہ یہ تھی کہ میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی پاکستان ہیں میں نے ان کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے ورنہ آپ کسی اور ملک کے باشندے کو مل کر دیکھ لیجئے نہ اس کے ماتھے پہ اتنی درکشندگی ہوگی اور نہ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک ہوگی دوسری بات اسی زمن میں آپ ذہن میں رکھئے کہ یہ عربہ صدی جو ہم گزار چکے ہیں اس میں بھی پاکستان کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں گیا میں ذرا مختصر مختصر کرتا چلا جاؤں گا اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ کچھ سوال اگر ہوں گے تو میں اپنا معافی ضمیر زیادہ بہتر انداز میں رکھ سکوں گا یہ دہشتگردی کی جنگ یہ وارن ٹیرر اس میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی دہشتگرد نہیں ہے ہم وکٹم ہیں دہشتگردی کی ہم شکار ہوئے ہیں اس پورے ظالمانہ تاریخ کے ہم میں سے کوئی بھی دہشتگرد نہیں تھا پاکستانیوں میں سے اور میں تو صرف وٹنیچ نہیں ہوں وکٹم بھی ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو افغانستان کے اندر روس کے خلاف ہونے والی جنگ کو جہاد سمجھتے تھے اب بھی کسی درجہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے عامال کا دار و مدار تو ان کی نیتوں کے اوپر ہوتا ہے اب بھی کسی درجہ میں سمجھتا ہوں لیکن میں یہ اس بات کو اور غور سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی پشت کی اوپر کون تھا اور کیا اس کے مقاصد تھے آپ شکار ہوئے مجھ سے بدرجہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس ساری جنگ کے پیچھے کون تھا جب ہمیں ایک سو بیالیس موالک کی سیاسی سفارتی اور مالی امداد حاصل تھی اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے پاکستان کا دفاع ہی نہیں کرنا بلکہ دنیا کا دفاع کرنا ہے اس لیے کہ غالباً روس گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا چنانچہ پورا پاکستان سر بکف رہا بچے کیا نوجوان کیا پوری قوم اس طرح تھی کہ یہ جدد جہد دراصل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کو محفوظ کرنے کی جدد جہد ہے لیکن اس کے پشت کے اوپر جو لوگ تھے ان کے مقاصر بلکل مختلف تھے جس روز سالانگ پاس سے آخری روسی سپائی پار کر گیا اس روز دنیا کے خیالات پاکستان کے بارے میں تبدیل ہو گئے ہیں وہ جنہوں نے پوری دنیا سے لوگوں کو جمع کیا تھا کہ وہ اس وقت کے سردی صوبے اور آج کے خیبر پختون خار کہ دارالخلافہ پشاور کے قرب جوار میں جمع ہو جائیں اور اس جہاد کو کریں اور روس کو پسپائی اختیار کرنے کے اوپر مجبور کر دیں وہ پوری دنیا سے جمع کیے گئے سب جانتے ہیں کہ کون اس کی پشتی اوپر تھا کہاں کہاں سے لوگ لائے گئے تھے کس طرح کس طرح ان کو وہاں پہ سٹل کیا گیا تھا پھر وہ وہاں رہ گئے دس سال نہیں بیس سال نہیں پچیس سال نہیں تیس سال وہیں رہ گئے اور انہوں نے اپنے خاندان بنائے اس علاقے کے اندر اور ہمیں دنیا نے بندن کہا دیا پاکستان کو چھوڑ دیا ایک سو بیالیس مولک نے اور جس کا میں نام نہیں لینے چاہتا اس نے بدرجہ اتم چھوڑ دیا اور پھر ہم دہشتگرد کلانا شروع ہو گئے نائن ایلیون میں تو کوئی پاکستانی نہیں تھا کوئی پاکستانی نہیں تھا کوئی انگلی ہماری طرف نہیں اٹھتی تھی اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے ہیں اس کو دو نکتہ نظر ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکس ایکسز ہیں یہ وائی ایکسز ہیں یہ زیڈ ایکسز ہیں ایک ڈائمنشن اور بھی ہوتی ہے جو فکر کی ڈائمنشن ہے جو نظریہ کی ڈائمنشن ہے پاکستان اس پہلو سے دنیا کے لیے ایک بہت مختلف ملک ہے کہ یہ ایک چوتھی ڈائمنشن رکھتا ہے جو فکر کی ڈائمنشن ہے اور جغرافیائی طور پر اگر آپ اسے یوں سمجھنا چاہیں میٹا فیزیکل ہی سمجھنا چاہیں تو پاکستان اپنی جیو گرافیکل پوزیشن کے وجہ سے بہت اہم ہے ایک طرف چین ہے دوسری طرف روس ہے اور ان کے پاس سارا سرد موسم ہے اور تھنڈے پانی اس تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں یا قدیم تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں انسان نے ہمیشہ اپنی ذات کے بعد جن چیزوں کی حفاظت کی وہ راستے تھے جو گزرگاہیں تھیں ان کی حفاظت کرتے تھے اور اب بھی میں آپ سے ارز کروں کہ پاکستان دنیا کی شہرہ کے اوپر کھڑا ہے اور آپ کے سارے پاورز جنہیں آپ کہتے ہیں اور غالباً سپر پار کہتے ہیں ان سب کی نگاہ اس راستے کی اوپر ہے جہاں پہ پاکستان واقع ہے چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کوئی دہشتگرد ملک نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایک دہشتگرد بھی نہیں پایا جاتا کہ پاکستان کوئی د rusty ça ہے